بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیویہ جدہ بڑی ملک سے لائیو ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ میں ویڈیو ایسی شیئر کر رکھا ہوں جو ابھی تک کے حالات چار رکھے ہیں سعودی لیویہ کے یعنی کہ بھائی آپ کے پتہ ہے روز بروز قوانین چینجو رکھے ہیں اور روز بروز کچھ ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کبھی تو بہت زیادہ سکتی یعنی کہ ابھی اثر کی نماز کے بعد میں نے تین سے چار گاڑیاں کٹھی دیکھیں دوریات کی گھوم رہی تھی تو وہ بھریں گے جی بندوں سے پکڑیں گے بندوں کو اور کبھی ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بندوں کو پکڑیں نہیں جاتا ہے بندے سوچتے ہیں کہ ابھی ہم واپس گھر کیسے جائیں جن بندوں کے ایک کامیں وغیرہ ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور میں نے ایسی نیوز بھی سنی ہے میرے بھائی یہاں پر مقیم ہیں وہ بھی آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ بھائی پھر پیسے دے کر پکڑائی دینی پڑتی ہے تو ابھی میں آپ کو ایک نیوز سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یقیناً جو میرے بھائی یہاں پر مقیم ہیں بہت سے بھائی ایسے مسئلوں سے دو چار ہیں تو ان کے لئے بھی کافی انفورمیشن والی ویڈیو ہوگی پہلے تو میں آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر اس بھائی کا کمیٹ دکھا رہا ہوں آپ کیمٹ یہ دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں بھائی میں انڈیا سے ہوں میرے پاپا کو اکامیکس پیر تھا ان کو پکڑا گیا کسی دوسرے شہر سے چھے تریخ کو ان کو جدہ بھیج دیا گیا اور اس کے بعد ان کی کوئی کال نہیں ہمیں آئی ان کی ٹکٹ کب کروائی جائے گی انڈیا کے لئے تو پہلی بات تو یہ بھائی میں کوئی پولیس وغیرہ میں نہیں ہوں لیکن جو ابھی تک کے حالات ہیں اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ جدہ سے باہر ان کے والد صاحب کو کسی دوسرے شہر سے پکڑا گیا وہاں پر چند دن رکھا گیا وہاں سے کسی طریقے سے انہوں نے گھر فون کے اوپر رابطہ کیا ہوگا ظاہری سے باتیں ان کو تب ہی پتا ہے چھے تریخ کو ان کو جدہ بھیج دیا گیا تو جب چھے تریخ کو ان کو جدہ بھیجا گیا چھے تریخ کے بعد ابھی آج بیس اکیس بائیس تریخ چل رہی ہے یعنی کہ آپ ویڈیو دیکھ رکھے ہوں گے اسی ڈیٹس میں تو ابھی بھائی چھے تریخ سے لے کر اکیس بائیس تریخ تک ان کا کوئی فون نہیں گیا گھر ابھی تک وہ گھر بھی نہیں پہنچے ہیں تو ان کی ٹکٹ کب ہوگی اس بھائی کا یہ سوال تھا بھائی اگر تو اب جدہ سے پکڑے جاتے ہیں یہ جو نیم کا درخت ہے یہاں پر میں اب اس کے مطلق آپ کو کچھ پکچر یا ویڈیو یہاں پر دکھا بھی رکھا ہوں تیرہ دن کے اندر اندر جدہ سے باہر کسی دوسرے شہر میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پر جو دن لگتے ہیں پانچ سے دس دن وہ علیدہ ہوتے ہیں پھر آپ جدہ میں جب آتے ہیں جدہ میں اگر تو آپ کے باس پاسپورٹ موجود ہے تو پھر تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ کے باس پاسپورٹ بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو بھائی دس سے بیس دن کے ایراؤنڈ میں ٹائم لگتا ہے یعنی کہ بیس دن زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے اس سے زیادہ ٹائم میں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کے والد صاحب انشاءاللہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں میرے حساب سے اس ہفتے میں وہ انڈیا میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ بندوں کو جلدی نکال رکھے ہیں ابھی اور ابھی بھائی سختی بھی کافی چل رکھی ہے جن بندوں کے اکام ایک سپائر ہیں یا مطلوب ہیں یا حروب والے ہیں وہ جب بھی پکڑ جاتا وہ چھ سات دن دس دن کے رون میں ان کو جلدی نکالا جاتا ہے جن کے اکام ایک سپائر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا پانچ سات دن زیادہ لگتے ہیں بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے والد صاحب انشاءاللہ جلد انڈیا میں ہوں گے اور میرے حساب سے اسی ویک پہنچ جائیں گے